موسیقی 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 پیر طریقہ رحمہ شریعت افتاب طریقہ محتاب شریعت جگرگو شہر امیر ملت حضور کمرو ملت شہزادہ حفظ وراغ الحاج علحافظ الگاری سابزادہ پیر سید خرشید حسر شاہ صاحب جماعتی آستان آلی آلی پر سیدہ شریف علی انہاں تیرے گھامے پیر بھائیانوں انہاں تیرے گھامے کہ جیرہ آبرا کی امتی بہتے وہ مطرمہ خلا میں بھی بھروانا نو دیکھئے انہاں کامیاب کرو علی پر آلی پر آلی پر شریف آستان آلی آلی پر شریف سابزادہ پیر سید پر شریف اس ہے حیزادہ حفظ وراغی ملنہ سب پیروں کا ایک نارا شیر امارا شیر امارا سب پیروں کا ایک ہی نارا انہاں تاڑے سامنے ملک امران صاحبے مقتصاری غازی بستہ تشریف دارے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان مسلم نگلوں کی نمزت ملوار موتی دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا حجی شکل ہوا صاحب مانوبر مشاہ جمبہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارانی اولاملی بھرمانہ زہبہ اور یہاں پر موجود تمام خودکوں بھائیوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم ورحمت اللہ وقت کی افتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور سبانوں کو نوا پخشی ہے وقت کی افتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور سبانوں کو نوا پخشی ہے اور کچھ کلاہوں کے لونت کا اُڑایا ہے مزاق میں نے داریخ کے چہدے کے سیاہ پخشی ہے میں نے ہم بتاؤ این اے اٹھاسی میں الیکشن میں جنہیں سبانے ہیں یارم بھئی کو اس میں کافی امید بار موجود ہیں مگر میں صرف تین امید باروں کا ذکر کروں گا تین نشانات کا ذکر کروں گا سب سے پہلے ہماری مہترم اور غلامی تھی بروانہ صحبہ جن کا رشان شیر جن کا تعلق پاکستان مزمدی گن سے ہے اس کے بعد دوسرا نشان بارٹی مختون زالہ سید صدیات صاحب آزاد اور تیسرے امید بار ہمارے مہترم خاجہ عطا اللہ توزنی صاحب جو میرے لئے یقیناً بہت مہترم ہیں وہ نشان لے کے آئے ہیں دیر کا پیگلز پارٹی کا دیر تے بانٹی توڑ دو شیر رو اور دو دیر تے بانٹی توڑ دو شیر رو اور دو خاجہ صاحب کے حوالے سے احترام کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں بھی جانتا ہوں اور یہ سارا زمانہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اُن زباہ ہیں جتنے بھی مشایق ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا قائد ان کا رانوہ ان کا بیشبا حد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاجہ صاحب آپ کا تعلق بھی ایک روانی گتی سے ہے آپ بھی ایک روانی گتی کے کسٹوڈین ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے رانوہ بھی آپ کے پیشباہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماندے والا شخص ان کی قیادت کے پیسے چلنے والا شخص ان کی اتباہ کے پیسے چلنے والا شخص زرداری جیسے شخص کو اپنا قائد ماندے خلاب بی بی قدم بڑھاو ہم تمہارے ساتھ ہیں محلوہ شریف محلوہ شریف محمد ورسول اللہ کی بات جنہیں رازہ گئے تھیز اس کے اندھیری اے جو محمد ورسول اللہ کو قائد مانتا ہو وہ کسی اور کے بیچے کیسے جائے گا جنہیں راسا کے تیری زلش کے اندھیرے محمد رسول اللہ کے ذلخ کے اندھیر ہیں وہ انہیرے نہیں روشنی ہیں جنہیں راسا کے تیری زلش کے اندھیرے وہ کبھی کہیں نہ بٹھ کے کسی روشنی کے بیچے اور وہ پیپس بارٹی وہ زرداری وہ مداری وہ ہماری مویشت کی فواری وہ تیر کا نشان تیر جس کے بارے میں دوہزار دو کو میں نے وہاں بھوڑا کی سرزمین بھی کہا تھا کہ یہ تیر وہ تیر ہے جس سے مجھے علی اکبر کے خون کی بو آتی ہے یہ تیر فوارشان ہے جس سے مجھے علی اکبر کے خون کی بو آتی ہے رب کعبہ کی قسم جب رب کوئی تیر کا نشان لے گے ان حسینیوں کے حلقے میں آئے گا اس تیر کو توڑ دیا جائے گا کو توڑ دو اس تیر نے ا ہیں جائے گا اس تیر نے اس تیر نے اس تیر نے اور ان تیر والوں نے اس تیر کو استعمال کرتے ہوئے ہماری مویشت کی شہرت کو کاٹ ڈالا آج ہماری بریشت لوگوان ہے ان تیر والوں نے ہماری سیاست کو برباد کر دیا ان تیر والوں نے ہماری سلمیت کو دبا کر دیا آج پاکستان کا تشخص قدم ہو گیا آج پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے آج پاکستان کے فیصلے وائیڈ آنس میں ہوتے ہیں ہمیں ایسی قیادت چاہیے نواز شریف کی زورت پی ہر سی کامارت چاہیے یا پاکستان کی فیصلے یا اسی قرابات پہ کرے یا پاکستان کی فیصلے صائدگیرام میں مککا میں بردار بریشتر موسائیے موسائیے نواز شریف یا نواز شریف نواز شریف نواز شریف جنابے والا ہمارے دوسرے امیدوار جو پاکے جا کے آئے ہیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو دھونے اپنی ماضی کو اپنی ماضی کی انتہا پرستی کو اپنی ماضی کی شدت پسندی کو دھونے آئے ہیں مقدوم زیادہ سید اصد حیاتزہ مقدوم زیادہ سید اصد حیاتزہ یہ کس نے ان سے لہو کا خیراج پھرمایا ہے یہ کس نے ان سے لہو کا خیراج پھرمایا ہے ابی جو صورت ہے مقتل کو سب خروع کر کے دو ہزار دو گلتی بات لگتی ہے دو ہزار آٹھ گلتی بات لگتی ہے جب بیسی ایران کے سامنے جب اس ایک غلط کی سرزمین پہ میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ مقدوم زیادہ سید اصد حیاتزہ کیسا گدرا جب انہوں نے امن اشیب پاسل کی تو اس حلطے کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا مظالم نہیں تھائے کچھ لوگوں کے گھردی رہا دیئے کچھ لوگوں کے گھرد جلا دیئے جو باقی بچ پہے ان پہ ایف آئی یاریں کٹھواتی ہیں مقدوم زیادہ سا ہے یہ حلقہ آپ کی زیادتیوں کو بھولا نہیں آپ بے شک پانچ سال کے بعد نظر آتے ہیں کافی لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدوم زیادہ ساہب الیکشن کے بعد چار سال پانچ سال نظر نہیں آتے اچانک الیکشن کے وقت میں مدار ہو جاتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کی بچا کیا ہے مقدوم زیادہ ساہب یہ سمجھتے ہیں کہ اس حلقہ کی عام کا حافظہ کمزور ہے میں پانچ سال جب حظر نہیں آتا میرے دین و ازدن میری کیوئی زیادتیاں یہ جو بھول جائیں گے اور مجھے پھر پھول دے دیں مقدوم زیادہ ساہب یہ حلقہ بیر سیال اچپالگا یہ حلقہ بیر کشی نزیم جبابی ساہب یہ حلقہ گولرہ شریف والوں کا حلقہ ہے یہ حلقہ باہو کی نگری سے تعلق رکھنے والے پانچ سلطان والوں کا حلقہ ہے آپ کو کیا اگلہ فہمی ہوتی ہے کہ اٹھلے ہم بارک سال کے بعد اور موائلہ کے پھلیوں سے تکرانے چلے آتے ہیں یہ بھول یہ اگلہ فہمی اپنے بیل سے نکال دیں مقدوم زیادہ ساہب آپ جب جب ان نشکیوں سے تکرائیں گے اپنا بات آپ پھولیں گے کبھی جانجا بھی نہیں ملے گی یہ حلقہ یہ حلقہ اللہ کے غلاموں کا حلقہ ہے یہ حلقہ محمد کے غلاموں کا حلقہ ہے یہ حلقہ غلام حیدر بھروانہ کا حلقہ ہے رام پہ توجہوں کو فرمائیں رام پہ ہوا فرمائیں غلام حیدر بھروانہ حیدر کا غلام کون حیدر جسٹن آرے آج بھی مجھتے ہیں گلی گلی زگر زگر حلی علی ہر جگہ علی علی اس کے نام کی حسبت والے غلام یعنی اس حیدر کے غلام کا حلقہ تیرا آگے چلے غلام بی بی تک پہنچن فرمت اور سارا کی غلام بی بی کی غلام یہ غلاموں کا حلقہ ہے مخدوم زگر صاحب اور مخدوم کے مطلب دو عزار جو میں بھی قانع کیا تھا میں نے مخدوم کے مطلب خدمت کروانے والا رب جاوہ کی قسم یہ لوگ خدمت کروانے والوں کو نہیں چاہتے انہیں خدمت کروانے والوں کی ضرورت نہیں ہے انہیں وہ لوگ چاہیے جو ان کی خدمت کریں جو ان کی خدمت حلقہ بھی کریں جو ان کی سات پرستی روحانی توڑ پر بھی کریں سب پیرا کا میرے بھائیو میرے بھضرکو اور شاید میرے بھائیو اور گینوں بھی دوزر پڑ گئی ساری میں یہ آف کر رہا ہوں کہ یہ شاجی میں والے انہیں اتنے پاکن ایک تفاصیت یہاں سے مل گئی یہ انسان کی نیچر ہے انسان کی نفسیات ہے کہ سڑے راہ چلتے جب کبھی کہیں سے کوئی چیز مل جائے دو پچاس سال کے بعد بھی اگر وہاں سے گزرے تو پھر وہاں بیکھتا ہے کہ شاید کوئی چیز گری پڑی پھر مل جائے اسی طرح اس پت ہمارے مبازی کے ایمے میں نہائید شریف انسان ان سے کچھ گتائیاں ہوئیں جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ تھوڑے سے ناراض تھے اور اس ناراضکی کا فائدہ اٹھایا آپ نے آپ کو سیٹ مل گئی آئید میں ایسا کبھی نہیں ہوگا آئید جو لیڈرز جانے موجود ہیں وہ یاگفہال لیڈرز ہیں ان کو اپنے ایوان سے اپنی قومی اسمبلی سے جو کچھ ملتا ہے وہ واصل لاکر اپنے ایوان کے قطعوں میں ڈال دیتے ہیں اور شاہدی انوالو آپ نے ایک دفعہ پرچوں کی سیاست کی اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ہمیں ایک سبت سکھایا تھا ربے کعبہ کی قسم اس حلقے کے لوگوں نے وہ سبب ہمارے شاہ ہمارے شاہ کے لیے یاد کر لیا ہم نے میرے اس حلقے کی ماں نے اس حلقے کی بیدوں نے اس حلقے کی بیٹیوں نے اس حلقے کے بزرگوں نے آبدہ حسین کے سر پہ اپنے آچل اور اپنی پگڑ گیا رکھتے ہیں یاد کریں میرے دوستے اس وقت ان کو دو سیٹوں نے گانگیا بھی ملی پہلے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا ایک سیٹ کو چھوڑنا تھا ایک سیٹ کو رکھنا تھا انہوں نے فیصلہ کیا دور والوں کو چھوڑ دیو اپنوں کو اپنا لو جو پاس ہے وہ سیٹ اپنے پاس رکھ لو اپنوں کی خدمت کریں گے دور والوں کو چھوڑو کوئی ضرورت نہیں ایک دفعہ ڈوٹ لینے تھے جائے جہنم میں اب ضرورت نہیں ہے شاہ جینہ والوں آپ کا یہ دیا ہوا سبق ہم آپ پہ اپلائی کریں گے اور ہمیشہ اپنا ہی کریں گے آج ہمیں بھی فیصلہ کرتا ہے ہمیں دلنا ہے ایک خاندہ صاحب آئے ہیں بہترم بہت دور سے ایک مختون صاحب آپ ہیں اور ایک غلام بی بی بھرمان صاحب آئے ہیں یہ ہمارے پاس آپ ان سے بہت دور آپ کے فیصلے کے مطابق آپ کے حمل کے مطابق دور کے چاند سے مٹی کا دیا ہی بہتر دور کے چاند سے مٹی کا دیا ہی بہتر جو غریب ہوں کے سرے شغل جب تک شورت چاند رہے گا میرے دوستوں بہت سی باتیں دراب کر رہا ہوں بہت گزارشات تھی ابھی بہت سی آپ کے دل کی باتیں تھی ابھی لیکن تنگیہ وقت بلاہتے خاطر ہیں دو خورتان دور درشاد بی بی صاحبہ سے کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا بی بی صاحبہ آپ نے ماشاء اللہ دوست دو ٹین اولز نے اپنے ہلکے کے بہترین کام کی ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں ایک اور چیز جو تقریبا 50% مکمل ہوئی پڑی ہے بی بی صاحبہ اس کے لیے میں وہ آپ کے سپورٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی پیروی کر سکیں پہلے اس کے بارے میں ایک دارش کی تھی میں نے بہترن سلیمان شباز صاحب سے انہوں نے کشتیوں کا پھول یہاں پنوا دیا تھا پھر دس کے فلرز میں ان کشنیوں کے پھول کی ضبط پڑی اور پھر وہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہمارے قائدین میرے صاحبات بھی اس کیسے میں انٹرسٹڈ ہیں اور میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پہ وانا کے سامنے کریا کے اوپر ہمیں بڑا دختہ پھول چاہیے کیاں پھول چاہیے 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 بغلید اور ٹی بی صاحبہ آخر میں علماء مشاہد دن مسلم ملک نون کے سینئر فائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ کو مسلم ملک نون میں شمولیت پہ سلام پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرے بھائیوں آپ سے خدارش ہے کہ گیارہ میں کو گھر میں نہ بیکھیں باہر نکلے اپنے ووٹ اپنے تعلق داروں کے ووٹ شیر پہ تھکا تھکا لگائیں تاکہ فتح آپ کی ہو فتح آپ کے مستقبل کی ہو فتح آپ کے پاکستان کی ہو فتح آپ کے اسلام کی ہو بابا آئر لائنہ ہیدر پلا